بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیشے خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز تاریخ ہے 22 دسمبر سن 2020 اور دن ہے آج بدھ کا سب سے پہلے عالمی منظر نامہ بھارتی پنجاب میں روسی ساختہ مزائل سسٹم بھارت نے نصب کرنا شروع کر دیا ہے دبائی کے حکمران شیخ راشد بن المکتوم کو لندن کی عدالت نے ان کی سابقہ اہلیہ شہزادی حیاء ان کو الیدگی کی صورت میں 733 ملین پاؤنڈز جرمانہ ادا کرنے کا حکم ادا کر دے دیا ہے ممتاز عالم دین مفسر قرآن و خدیث مولانا محمد یوسف اسلاحی بھارت میں اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی عمر نوے برس تھی اور ان کو آرزہ قلب لاحق تھا بڑا انکشاف ہوا ہے انیس سو اکتر میں کہ نکسن کی انتظامیہ پاکستان کی امداد کرنا چاہتی تھی چائنہ کے ساتھ مل کر لیکن اس وقت کے صدر نکسن نے دلچسپی نہیں لی ٹورنٹو کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی نے ایک بڑا بے مثال کام کیا ہے سری لنکن مینجر پریان تھا راج کمارہ جو کہ سیالکورٹ میں ایک دلخراش واقع میں حجوم کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے پاکستانی کمیونٹی نے ٹورنٹو میں ان کے لیے آن لائن تازیتی ریفرنس منقض کیا اور اتیاد جمع کرنے کی اپیل کی اور ایک لاکھ ڈالر جو ہیں وہ مرہوم کی فیملی کے لیے جمع کر لیے ہیں وظائف کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سولہ ہزار ڈالر مرہوم کے کاؤنٹ میں منتقل بھی کر دیے گئے ہیں ویکسن کے حوالے سے بھارت میں ایک دلچسپ کیس آیا ایک سماجی کارکن نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ ویکسن سیٹیفکیٹ پر مودی کی تصویر کا کیا کام ہے عدالت نے الٹا اس شخص کو ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا ہے ایشیا کپ کا فائنل اب کوریا اور جپان کی ٹیموں کے بیچ کھیلا جائے گا دونوں روایتی حریف اور ایشیا کی دو بڑی ٹیمیں پاکستان اور بھارت سیمی فائنل میں ہار کر فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی کوریا نے پہلے سنسنی ہیس مقابلے میں سمی فائنل میں پاکستان کو پانچ کے مقابلے میں چھے گولوں سے خرائیا اور جپان نے بھارت کو تین کے مقابلے میں پانچ گولوں سے شکست دے دی اور اس طرح اب پاکستان اور بھارت تیسری پوزیشن کے لیے آپ اس میں میچ کھیلیں گے امریکی فوج انکشاف ہوا ہے پینٹاگون کے حوالے سے کہ اس میں شدت پسندی کا انصر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے سو کے قریب فوجی ایسے ہیں جو سفید فارم اپنی برتری کے حوالے سے شدت پسندانہ عزائم رکھتے ہیں وہ ریلیاں منعقیت کرانے کے پیچھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جو مواد ہے شدت پسندانہ وہ اس کے پیچھے کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں امریکہ اساسے بحال کرے کابل میں ایک اتجاجی مظاہرہ ہوا ہے کہ افغانستان کی جو منجمند فنڈ ہیں وہ بحال کر دی جائیں جپان میں دو سال کے تاتل کے بعد سزائے موت دینا شروع کر دی گئی ہے اور تین سزائے موت کے قیدیوں کو فانسی چڑھایا گیا سو کے قریب قیدی منتظر ہیں سزائے موت کے سعودی عرب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ اونٹ جو ہیں وہ رنٹ پر دینے کا کام شروع ہوا اور بڑی تگڑی رقم کے عوض جو ہیں وہ اونٹ کئی ریال کے عوض کرائے پر دیے جا رہے ہیں دبائی کا ائرپورٹ کرونا کی پابندیوں کے بعد دو سال بعد مکمل طور پر فعال کر دیا گیا یہ تھا عالمی منظر نامہ بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی خبروں کی جانب سارک کے سیکریٹری جنرل دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں پاکستان نے کروز میزائل بابر ون بی کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور کے پی کے میں جو شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو اس پر نون لیگ نے مطالبہ کیا وزیراعظم شکست تسلیم کرتے ہوئے مصطافی ہو جائیں پنجاب کے جیلوں میں بھرتی شروع کی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے حالی سیٹوں پر پنجاب اسمبلی سے تبلیغی جماعت کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی اور پنجاب میں سموگ اور چھٹیاں جو ہیں سردیوں کی وجہ سے دو حصوں میں پنجاب کو تقسیم کر کے کچھ سکول ازلا کے آج 23 دسمبر سے 6 جنوری تک بند ہونے جا رہے ہیں اور باقی ازلا میں 3 جنوری سے 11 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی تہران اور استمبول کے لیے پاکستان ریلوے کی پہلی کارگو ٹرین فریٹ سرویس کا آغاز کل ہو گیا اور یہ پہلے مرحلے میں تہران اور پھر استمبول پہنچے گی اور یہ خجوریں پاکستان سے اور دیگر مسنوات لے کر ترکی جا رہی ہے کل اس کی افتتاحی تقریب میں منسٹر ریلوے اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے شرکت کی اور کہا کہ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے اور آئندہ ہم یورپ تک بھی استرین سرویس کو شروع کر سکتے ہیں ڈاکٹر تاہر شمسی ماہر امراض خون وہ انتقال کر گئے سانہہ سائی وال کے گواہوں پر اور مدعی پر عدالت برہم ہو گئی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران جب عدالت پر انکشاف ہوا کہ گواہ منحرف ہو چکے ہیں تو اس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ خود گند کرتے ہیں اور سارا گند عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں جوٹی گواہیاں آپ دیتے ہیں اور ملبا سارا عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں یہ تھا قومی منظر نامہ آخر میں ظلہ گجرات کی خبریں کل ظلہ کونسل گجرات میں چیرمین محمد علی تنویر نے الودائی کھانا دیا چیرمین جتنے بھی تھے پورے ڈسٹرک کے اور ممبرانے ظلہ کونسل کو اس موقع پر دیگر جماعتوں کے قائدین چودری عابد رضا امن نے نواب زدہ طہر الملک چودری ندیم اسگر قائرہ ڈاکٹر تارک سلیم صحافیوں کی بڑی تعداد چریک تھی اس موقع پر چودری محمد علی تنویر نے کہا کہ انہوں نے بے مثال وقت گزارا ہے انہوں نے چائے کی پیالی تک دفتر سے نہیں پی اپنے خرچے پر چائے پیتے رہے میں مان نوازی بھی کرتے رہے وہ ایک پائی کے روادار نہیں ہاؤس کے اور انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی اتصاب کرے اور وہ اکثر مواقع پر آپ دیدہ بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے لوگ دوائیاں تک نہیں خرید سکتے اور عصمت فروشی پر مجبور ہو گئے چودری وجات حسین نے کہا کہ ظہوری لائی فیملی نے خون کے نظر آنے دے کر سیاست کو فروغ دیا ہے ظلہ گجرات میں امن کو اور اب بھی وہ کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے یہ تھا ناظرین آج کا سمارٹ ہیڈ لائن آمیر عثمان عدل کو دیجئے کل تک کے لیے اجازت اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ